موسیقی 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 یہاں تک اس کی لیند تھی پچاس اور یہاں سے لے کے یہاں تک بائیس تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک بھی بائیس ہے اور باقی جو اٹھائیس ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہو جائے گی اور یہاں سے لے کے یہاں تک تھی ہمارے پاس نو فوٹ آٹھ ہنچ تو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہمارے پاس نو فوٹ آٹھ ہنچ ہو جائے گی یہ میں نے نو لکھا ہے یہ آٹھ ہنچ لکھا نو فوٹ آٹھ ہنچ یہاں تک ہو جائے گی تو اٹھائیس کو نو فوٹ آٹھ ہنچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو بی کا ہمارے پاس رکھ با جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے برابر ہے بالکل کیونکہ پچیس تھی تو پچیس یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے پچیس میں سے ہم نے نو اشاریہ نو فوٹ آٹھ ہنچ نکال دینا ہمارے پاس باقی بچتے ہیں پندرہ فوٹ چار ہنچ پندرہ فوٹ چار ہنچ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس ہے اٹھائیس فوٹ یہ ایک مسلس شکل بن گی اس کا رکبہ نکالنے کے لئے قائدہ ضرب عمود ہوتا ہے تقسیم دو ہوتا ہے اور پندرہ فوٹ چار ہنچ ملٹیپلائی بائے اٹھائیس اس کا ہمارے پاس رکبہ آ جائے گا اور اس کے بعد ایک چیز جو کومن گلتی ہر بندہ کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اٹھائیس کو نو فوٹ آٹھ ہنچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا آپ نے نو اشاریہ آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں کرنا آپ نے یہ انچ اینا آٹھ اس کا آپ نے اشاریہ میں لے کے آنا سب سے پہلے وہ آپ کس طرح سے لے کے آئیں گے آپ آٹھ کو بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی آئے گی پھر آپ کو نو اشاریہ جو رقم آئے گی وہ لکھیں گے جس طرح سے آگے میں نے مزید تفصیل میں بتایا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ایک گوشے کا ہمارے پاس رقبہ ہے بائیس ایک جو ہے لیندھ ایک سائٹ کی اور دوسری سائٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس پانچ سو پچاس سکیئر فوٹ آگیا یہ تو بلکل ایزی تھا سکیئر شکل میں تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک مستطیل شکل میں رقبہ ہے اٹھائیس فوٹ ایک طرف ہے اور نو فوٹ اور آٹھ انچ دوسری طرف ہے تو یہاں پہ میں نے ملٹیپلائی کیا ہے نو اشاریہ چھ سو ستا سٹھ 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 ٹھیک ہے یہ ملٹیپلائی میں نے چھ سو ستا سٹھ 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 کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس طرح سے میں نے کیا ہے یہ میں نے نو کو ملٹیپلائی کیا ہے یہ میں نے نو کو ملٹیپلائی کیا ہے اٹھائیس کو ملٹیپلائی کیا ہے نو اشاریہ چھ سٹھ سٹھ ٹھیک ہے 9.6666 تو اصل میں ہمارے پاس 9.8 جب ہمارے پاس انچ میں ہو اور اس کو ہم اشاریہ میں کنورٹ کریں گے تو اس کو آپ جو بھی آپ کے پاس انچ ہوں گے اس کو آپ نے بارہ پر ڈیوائیڈ کر دینا اور جب آپ بارہ پر ڈیوائیڈ کر دو گے جو آپ کے پاس پوائنٹ میں آ جائے گا وہ آپ نے لکھ کے ملٹیپلائی کرنا ہے تو میرے پاس 8 تھا 8 کو میں نے بارہ پر ڈیوائیڈ کیا تو میرے پاس 0.66 6 آ گیا 666 جو مطلب کنٹیونی چل رہا ہے تو میں نے 0.667 لکھ دیا ٹھیک ہے تو میں نے 28 کو 9 اشاریہ 667 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس 270 اشاریہ 676 سکیر فٹ بی کا رقبہ میرے پاس آ گیا اب میں نے سی کا رقبہ نکالنا سی کا رقبہ نکالنے کے لیے میں ملٹیپلائی کروں گا 28 کو ملٹیپلائی کر دینا میں نے 15 فٹ 4 انچ کے ساتھ تو 4 کو میں جیسے ہی 12 پر ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس جو پوائنٹ میں ویلیو آئے گی وہ 0.33 آ جائے گا 0.33 آئے گا تو پھر میں نے 0.15 سوری 15.334 لکھ دیا اس کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ یہ مسلس شکل ہے تو آپ کے پاس اس کا رقبہ آ جائے گا یہ 214.600 سٹارٹ فٹ آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان تینوں کو آپس میں جمع کر لینا ہے تینوں کو میں نے جمع کر دیا ا جمع بی جمع سی اے کا رقبہ ہمارے پاس پانچ سو پچاس فٹ تھا اور بی کا دو سو ستر اشاریہ چھ سو چھتر فٹ تھا اور جو ہے سی کا رقبہ دو سو چودہ اشاریہ چارٹ ساتھ تھا ٹھیک ہے تو ان دینوں کو جب میں نے جمع کیا تو میرے پاس ایک ہزار پینٹیس اشاریہ چوتیس جو ہے رقبہ سکیر فٹ میں آ گیا تو سکیر فٹ کو پھر میں نے کنورٹ کر دیا کنال مرلہ میں اس کو میں نے دو سو بہتر اشاریہ پچیس پر ڈیوائیڈ کیا تو میرے پاس تین مرلے اور باقی فٹ آ گئے ٹھیک ہے تین مرلے جو تھے وہ میں نے یہاں پی لکھ دی اور باقی جو بچا اس کو میں نے دو سو بہتر اشاریہ پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا دو سو اٹھارہ فٹ آ گئی میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایک رقبہ نکالنا بتایا اس میں سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے اگر یہاں اس طرح کا رقبہ آ جائے جس میں یہ چیز دیگی ہو کہ فٹ کے بعد جو ہے نا انچز وغیرہ دیئے گئے ہوں تو ان انچ وغیرہ کو آپ نے اس طرح سے بارہ پر ڈیوائیڈ کر دینا ڈیوائیڈ کر کے جو بھی آپ کے پاس اشاریہ میں ویلیو آ جائے گی نا اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا نہ کہ آپ نے نو اشاریہ آٹ کو ملٹیپلائی کرنا اکثر لوگ جو نا وہ غلطی یہی کرتے ہیں کہ نو اشاریہ مطلب کہ نو فٹ اور آٹھ ہنچ نو اشاریہ انہوں نے آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کا رقبہ غلط نکالیں گی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس طرح کی شکل آجے تو اس کا رقبہ کس طرح سے نکالنا ہے اگر انچز میں دیا گیا ہو تو انچز کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اشاریہ میں کنورٹ کرنا ہے امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو فساند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو فساند آئی ہے تو کانلی تنزیل سوری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اچھے چی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اوکیل حافظ